جرائم کی دنیا میں راج کرنے والا گینگسٹر آنند پال سنگھ ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے اس کے انکاؤنٹر معاملے میں جودپور کوٹ نے سی بی آئی کی کلوزر ریپورٹ خارج کر دی ہے اتنا ہی نہیں کوٹ نے انکاؤنٹر میں شامل پولیس کرمیوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو کے تحت کیس چلانے کا حکم دے دیا ہے اس طرح راجستان کے اس ککھیات گینگسٹر کا نام چرچہ میں آ گیا ہے اس کی کہانی جتنی خوفنا کے اتنی دلچسپ بھی ہے گینگسٹر آنند پال سنگھ راجستان کے ناغور جلے کی لادنو تحصیل کے ایک ساموراد گاہ میں پیدا ہوا تھا وہ بچپن سے ہی پرنے میں بہت ہوشیار تھا اس کے پتا کا سپنا تھا کہ وہ پر لکھ کر ایک ٹیچر بنے یہی وجہ ہے کہ اس نے گریجویشن کرنے کے بعد بی ایڈ کی ٹریننگ بھی لی لیکن اسی بیچ اس کا مند سیاست میں رمنے لگا سال دو ہزار میں راجستان میں جلا پنچائت کے چناغ ہونے والے تھے آنند پال نے بھی پنچائت کا چناغ لڑا اور جیت بھی گیا لیکن پنچائت سمیتی کے پردھان کے چناغ میں وہ ہار گیا تھا کانگریسی نیتہ ہرجی رام برلک کے بیٹے جگنات برلک نے مہج دو ووٹوں سے آنند پال کو ہرا دیا یہ بات اسے راس نہیں آئی اسے بہت گصہ آیا گصے نے اس کے من میں انتکام کا جہر بودیا انتکام کی آگ نے اسے جرائم کی دنیا میں دھکیل دیا سال دو ہزار چھے میں اس نے ڈیڈوانہ میں جیون رام گودارہ نامک شخص کی گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی اس ہتیاکان نے اسے پورے راجستان میں ککھیات کر دیا اس نے دھیرے دھیرے شراب کے کالے کاروبار میں ہاتھ آج مانا شروع کیا اور جلد ہی بہت بڑا تسکر بن گیا آنند پال سنگھ کے خلاف لوٹ ڈکیتی گینگوار ہتیا اور ہتیا کے پریاس سہت چوبی سے زیادہ معاملے درج تھے اسے آٹھ معاملوں میں کوٹ نے بھگوڑا گھوشت کیا تھا سیکر کے گوپال فوگاوت ہتیاکان کو بھی اس نے ہی انجام دیا تھا سال دو ہزار گیارہ میں سجانگر میں بھوجلائی چوراہے پر سرے آم فائرنگ کی تھی جس میں تین لوگ جکمی ہوئے تھے اس کے گینگ میں ایک سو سے زیادہ بدماش شامل تھے جو اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے راجستان کے کئی نیتاؤں اور افسروں کو اس سے خطرہ تھا آنند پال سنگھ کے گینگ نے نانورام نامک ایک شخص کی بیرمی سے ہتیا کی تھی اس کے شو کو ایسٹ ڈال کر جلا دیا تھا اس ہتیاکان کے بعد وہ فرار ہو گیا اس کی فراری کے چھ سال بعد سال دو ہزار بارہ میں پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا لیکن سال دو ہزار پندرہ میں ڈیڈوانا کوٹ سے پیشی سے لوٹتے سمجھ وہ پولیس کے چنگل سے بھاگ نکلا پولیس اس کے سر پر پانچ لاکھ کا انعام رکھا تھا اس پر دباو بنانے کے لیے پولیس پرشاسن نے اس کی قریب ایک سو پچاس کروڑ سے زیادہ کی بینامی سمپتیاں کرک کر لی تھی تلاشی ابھیان کے دوران پولیس نے آنند پال سنگھ کا ایک ایسا قلعہ کھوج نکالا تھا جو کسی فلمی کھلنائے کے قلعے سے کم نہیں تھا سنسان کھیتوں کے بیچ بنے ایک فارم ہاؤس کو اس نے قلعے کا روپ دے رکھا تھا یہاں دشمنوں سے لوہا لینے کے لیے بنکر بنے ہوئے تھے اندر سے باہر کی طرف گولی چلانے کے لیے دیواروں میں چھیت بھی بنائے گئے تھے قریب نو بیگے جمین پر بنے اس قلعے کے اندر جانے کے بعد پولیس ادھکاریوں کے ہوش فاکتہ ہو گئے تھے یہاں تہکانے کے بھیتر ایک اور تہکانہ ملا جس میں پنجرہ رکھا تھا آنند پال سنگھ اپنے دشمنوں کو پرطاڑت کرنے کے لیے اسی پنجرے میں قید کیا کرتا تھا وہ جیاداتر جمینوں جھ پر عوید قبجہ کرواتا تھا اور جبرن لوگوں کی جمینیں خرید لیتا تھا ویروت کرنے پر انہیں اسی قلعے میں یاتنائے دی جاتی تھی فراری کے دوران وہ اپنی پریمکہ لیڈی دون انورادہ چودھری کے ساتھ یہاں رہا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ فارم ہاؤس سیتا دیوی نامک ایک دلت مہیلہ کے نام پر تھا لیکن پولیس نے جب ان سے پوچھتاچ کی تو اس نے اس کی جانکاری ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا سال دو ہزار سترہ میں بھاری دباو کے بیچ راجستان کے سال آسر میں پولیس نے انکاؤنٹر کے دوران گینگسٹر آنند پال سنگھ کو مار گرایا تھا اس انکاؤنٹر کے دوران آنند پال اور اس کے دو ساتھیوں نے ایک اے سنتالی سے پولیس پر قریب ایک سو راؤنڈ فائر کیے تھے پولیس کی جوابی کاروائی میں آنند پال کو چھے گولیاں لگی تھی دو پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے تھے دراصل اے سو جی نے آنند پال کے دو بھائیو دیویندر عرف گھٹو اور وکی کو ہریانہ کے سرسہ سے گرفتار کیا تھا ان سے پوچھتاچ میں پتا چلا کہ آنند پال سال آسر میں ہے آنند پال سنگھ کے انکاؤنٹر کے بعد اس کے پریجنوں نے سوال کھڑے کیے تھے انہوں نے انکاؤنٹر کو فرجی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو ہریانہ سے پکر کر لائیا گیا اور چرو میں مار دیا گیا اس کے وکیل نے کہا تھا کہ پولیس کی پوری کہانی میں کئی ایسے جھول ہے جس پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے بتایا گیا کہ اس کے لوکیشن کے بارے میں اس کے بھائیو تک کو پتا نہیں ہوتا تھا تو پکڑا کیسے گیا آنند پال کے پاس چار سو کارتوز بچے تھے اور وہ ایک ایس سنتالی سے گولیاں برسا رہا تھا تو پھر بھی پولیس نے اس کے پاس جا کر پیٹ میں کیسے گولی مار دی اس انکاؤنٹر میں گھائل سبھی پولیس کرمی راج پوتھ تھے پریجنوں نے آروپ لگایا کہ ایسے کیسے ہو گیا ترک دیا گیا کہ چونکہ راج پوتھوں کی سہانبھوتی آنند پال کے ساتھ تھی اس لیے گھائل پولیس کرمیوں کو راج پوتھ کی طرح پیش کیا گیا وکیل نے یہ بھی کہا تھا کہ آنند پال سرینڈر کرنا چاہتا تھا لیکن پولیس نے اسے دھوکھے سے مار دیا